پاکستان کو وجود میں لانے والی ہستی جنہوں نے پاکستان کے لیے انتھک محنت کی اور پوری جافشانی کے ساتھ پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دیں اور ایک مسلمانوں کو الگ ملک دیا ایک جہت دی اس ہستی آج وسال ہے اور وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ان کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان پہ کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے اور فرماتی رہے گی انشاءاللہ اور اس کے حوالے سے بھی آج کی جو تاریخ ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے نائن الیون نائن الیون کے واقعے کو کبھی پوری دنیا میں نہیں بھولایا جا سکتا اور افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور آج ہی کی تاریخ کو دالبان نے اپنی حل برداری کی تقریب کے لیے منتخب کیا ہے اور آج ان کی حل برداری ہے جو ان کی کیابنٹ ہے اور گیارہ ستمبر جو ہے نائن الیون کا واقعہ بھی پوری دنیا نہیں بھولے گی جس کے نتیجے میں امریکہ نے پوری دنیا میں اپنے کردار کو واضح کیا اور ایک دہشتگردی کی لہر کے جواز میں جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا اور افغانستان کے اندر آج اس تاریخ کے اندر حل برداری کی تقریب ہونا بہت زیادہ مانی رکھتی ہے اور روسی میڈیا کے دعوے کی بھی بات کریں گے تو انہوں نے کہا کہ آج کی حل برداری کی تقریب منسوخ ہوگی لیکن روسی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے اور روس جو ہے وہ اس تقریب حل برداری میں شامل نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان جو ہے وہ سفارتی مرکز بن چکا ہے اور سی آئی اے کے جو چیف ہیں ان کی ملاقات کے متعلق بھی بات کریں گے اور جو آمی چیف سے اور آئی ایس آئی کے دی جی ہیں ان کی موجودگی میں ملاقات ہوئی اور کیا امریکہ کے مطالبات ہو سکتے ہیں پاکستان کی طرف کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اور امریکہ کے آپس کے تعلقات کس طریقے سے ہو سکتے ہیں اور کیا آنے والے وقتوں میں جو ہے امریکہ ڈیمانز رکھتا ہے پاکستان کی طرف اور پاکستان جو ہے کیا ڈیمانز رکھتا ہے اور کیا معاملات چلاتا ہے امریکہ کے ساتھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ساتھی ساتھ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان میں بدلتی حقیقت کو اور عالمی برادری کو ماننا پڑے گا اس بدلتی حقیقت کو اور انہیں اپنے نکتے نظر میں تبدیلی کرنی پڑے گی اور جو طالبان ہیں وہ بھی دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے کہ امریکہ نے بھی کہا کہ طالبان جو ہیں بہت کوپریٹیو اور پروفیشنل بند کر سامنے نظر آئے ہیں تو اس بیان کے بعد کی کیا صورتحال بنتی ہے اور ملکی حالات کی بات کریں گے تو حکومتی الیکشن کمیشن کی بات کریں گے اور حکومت اور الیکشن کمیشن کے مابین تصادم ہو چکا ہے اچھا خاصا اور حکومتی وزراء جو ہیں بڑے ہی شدید قسم کے جملے دیتے ہوئے نظر آئے آزم سواتی صاحب کے ڈائیلوگز کو دیکھ لیں تو انہوں نے کہا کہ ایسے ادارے کو آگ لگا دینی چاہیے یہ جہنم میں چلے جائیں اور اگر اسی طرح کی باتیں ہیں تو پھر فورن فنڈنگ کیس والے معاملے میں تو بیانات بڑے مختلف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہاں پر ایک ادارے کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے اور ان کا ایک اور جملہ بھی تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے ہمیشہ دھاندلی ہی کرتا ہے تو یہ جو ہمیشہ دھاندلی ہی کرتا ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں جبکہ حکومت نے انتخابی اصلاحات جو بل منظور کرانے کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلا لی ہے اور پی ڈی ایم اس کا بائیک آڈ کرے گی ایسا کہا گیا ہے تو کیا صورتحال بنتی ہے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے اور جو شخصیت میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہوں گی ان کا تعروف آپ کو ابھی سے کرا دوں تو جناب ڈاکٹر عابد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار ہیں یہاں پر بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین گیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو قائد عظم محمد علی جناب نے خالق کے حقیقی سے جاملے ڈاکٹر عابد عباسی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے بات اسی پر کریں کہ ڈاکٹر صاحب گیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو قائد عظم محمد علی جناب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور انتھک محنت اور ایک مسلمانوں کو جو داگانہ تشخص دینے میں ان کا جو کردار ہے وہ کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا بہت شکریہ جی بلکل آپ نے درست فرمایا کہ سعود ایجیا کے مسلمانوں کے لئے قائد عظم کی جو خدمات ہیں جو ان کا ایک بڑا طویل کردار ہے جو ایک کنسسٹنٹلی انہوں نے ادا کیا اور ایک ایسا میریکل کر کے دکھایا جو دنیا کی تاریخ میں شاید پاسیبل نہیں ہے کہ سٹینل والپٹ نے جو ان کے آفیشل بڑے بائیوگرافٹ سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کی پریفیس میں قائد عظم کے بارے میں لکھا تھا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جگرافیہ کو تبدیل کیا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نیشنز کو بنایا اور دنیا میں شاید واحد ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف سعود ایجیا کا جگرافیہ بھی تبدیل کیا بلکہ ایک قوم بھی جو ہے وہ بنا کے دکھایا تو انفرچنیٹلی ہم قائد عظم کا جو ویژن تھا پاکستان کا جو ان کی سٹرگل تھی جن مقاصد کے لیے بڑی بدنصیبی سے بڑی دکھ سے یہ کہنا پڑ رہے ہیں کہ ہم وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے سعود ایجیا کے مسلمانوں کو جو ویژن دیا تھا قائد عظم نے جو ان کو ایک منزل دکھائی تھی ہم ستر سال گزرنے کے باوجود بہمی لڑائیوں کی وجہ سے ہم آئی تک یہ نہیں تیر کر سکے کہ ہمارے ملک میں نظام کیا ہوگا آپ دیکھئے کہ قائد عظم کی گیارہ ستمبر کی جو بڑی شورہ آفاق تقریر ہے جس میں انہوں نے تمام پاکستان بننے میں جو پاکستان کے شہری ہیں پاکستان میں بچنے والے ہیں ان تمام لوگوں کو یہ نوید دی تھی کہ وہ اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق ریاست پاکستان میں زندگی بسر کر سکتے ہیں اور ریاست کا کوئی اختیار نہیں ہوگا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں اس کے لئے دوسری طرف ہمارا بہت بڑا طبق ہے قائد عظم نے جو مختلف جو اپنی تقاریریں اس میں کبھی بھی تھیوکریسی کا ذکر نہیں کیا وہ ایک مورڈن سیکولر اسلامی فلائی ریاست بنانے کی بات انہوں نے کی انفارچنٹلی ہم وہ فلائی ریاست کا خواب پورا تو کیا کرتے ہم اس کی طرف پہلا قدم تک نہیں اٹھا سکے یہ ہماری بدنصیبی ہے لیکن یقینا ہم آج کے دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ قائد عظم کی آج ریلتوی تھی اور ہمیں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اگر ہماری قائد عظم کے بعد آنے والی لیڈرشپ نے ان کے وی ان کے مطابق ہمارے ملک کو بنانے کی کوشش نہیں کی یا وہ وی ان ہمیں جو ہے وہ فیڈ ہوتا ہوا نظر آیا تو اس کے باوجود اس کا اس میں قائد عظم کا آبیسلی کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے تو ایک جو ہے وہ اپنی چالیس سالہ انتھک مینات اور اپنے جو ساتھی تھے رفقہ تھے ان کے تعاون سے ایک ایسا موجزہ کر دکھایا تھا کہ جو آج دنیا کے نقشے کے اوپر پاکستانی ریاست کا وجود ہے وہ اس ایک شخص کی مرہونی منت ہے اور بلکل خراج تحسین پیش کرتے ہیں قائد عظم محمد علی جناہ کو اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنرل میں جو ہے کروٹ کروٹ ان پر رحمت نازل فرمائے آج کی تاریخ ڈاکٹر صاحب بہت اہمیت کی حامل ہے آج نائن الیون اور طالبان کی حل برداری افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ سیچوئیشن جو ہے افغانستان کی بڑی گمبیر ہے اور نائن الیون دیکھیں آپ کو امریکہ کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جب نائن الیون کی ڈیٹ آتی ہے اور آج ہی کی تاریخ میں طالبان کی حل برداری کا دن تو بہت معنی رکھتا ہے آج کے دن کا انتخاب تو کیا اثر پڑتا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو طالبان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس پر اس تاریخ کے انتخاب کے حوالے سے آپ دیکھیں جی بڑا سمبولک لی انہوں نے لفظ یہ دن چوز کیا ہے بڑا سمبولک انہوں نے یہ جسٹر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ وہ دن تھا جب امریکہ میں ٹوین ٹاورز کے اوپر دو جہاز ٹکرائے تھے اور پھر اس کے بعد جہاز تو ٹوین ٹاورز پر ٹکرائے تھے تو پھر دنیا کے ساتھ جنگ اور طاقتیں ٹکرائیں اور پوری دنیا جو ہے وہ تہوبالہ ہو گئی نائن ایلیون یہ آپ نے درست فرمایا کہ ہماری صدی کا شاید اس سنچری کا سب سے کروشل the most crucial day in the present سنچری اس لحاظ سے کہ پھر بیس سال تک آگے ہم نے دیکھا کہ نہ ٹوکی فورسز آلموس 37 countries of the world the superpowers including the other powers انہوں نے افغانستان کے اوپر وہ حملہ آور ہوئے اور کشت و خون ہوا اس سے قطع نظر کے اس میں کون ذمہ دار تھا اور کیا تھا لیکن یقینا یہ ایک بہت بڑی گریٹ گیم تھی اور اس جنگ نے اور نائن ایلیون کے نتیجے میں ہونے والی اس جنگ نے نہ صرف افغانستان کو بلکہ پورے خطے کو بہت جو ہے وہ دیسکیبلائز کیا متاثر کیا اور پورے دنیا کے اوپر جو ہے وہ ایک انٹائی ٹیررزم وار کے نام کے اوپر ایک ایکسپیڈیشن شروع ہوئی جس نے دنیا کی معیشتوں کو متاثر کیا جس نے دنیا کے کلچرز کو متاثر کیا جس نے دنیا کے امن کو متاثر کیا اور دنیا کے اقتصادیات کو بہت گہری طرح متاثر کیا تو یقینا یہ ہماری صدی کا بہت اہم واقعہ نہیں ڈاکٹر صاحب اس تاریخ کا جو انتخاب ہے جو آج طالبان نے انتخاب کیا وہ نائن الیون اور امریکہ جو ہے وہ نائن الیون کو کسی طور پر بھولتا نہیں ہے اور امریکہ نے ابھی بھی جساں کابل ائرپورٹ پر حملے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے یہ ان کا ایک سپیسیفک جملہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے تو آج کی تاریخ کا انتخاب کیا تعلقات پر اثرات ڈال سکتا ہے کیونکہ وہ تو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے اور دوسری طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ تیار کوپریٹیو بھی ہیں اور پروپیشنل بھی ہیں آج ہی دیکھیں یہ بات آپ نے درست کی کہ امریکہ بھولتا نہیں ہے اور کوئی بھی بڑی طاقت جس کے پاس اختیار ہوتے ہیں پھر وہ گراج رکھتی ہے وہ بھولتی نہیں ہے جس کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنے سکورٹ سیٹل کرتی ہے لیکن یقیناً طالبان کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہوگی کہ انہوں نے جس دن کا انتخاب کیا تو قریب قریب انہوں نے حکومت فارم کی لیکن پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس مخصوص دن کے اوپر وہ اپنے لوگوں کو اور دنیا میں اپنے حمایتیوں کو یہ میسج دے سکیں کہ آج کے دن جو پلی لے کر میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہانہ تھا یہ سچ تھا اس پر بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں بڑی ریسرچ آ چکی ہے کہ نائن الیون کا اصل میں ایشو کیا تھا تو انہوں نے اس کو سیمبولیکلی اس دن کو چنا ہے اور امریکہ اور دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ آج ہم حلف اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے بیس سال تک وہ ایکشپیڈیشن کی ہمیں ختم کرنے کیلئے لیکن اب دیکھئے کہ اسی دن ہم دوبارہ سے پاور رہا رہے ہیں لیکن یہ جو آپ نے امریکہ کی بات کی کہ ایک طرف دوحہ میں ان کے ہاں جو مذاکرات تھے جس کا کل جو امارت اسلامی ہے افغانستان کی جو طالبان نے جس کا نام رکھا ہے اس کے ترجمان نے یہ بات کی ہے کہ دوحہ میں ہمارے سال مثلا حقانی کے اوپر جو سراجلک حقانی ہیں ان کے نام کے اوپر جو امریکہ نے تافذات کی ایک ان کا نام ٹیررس لسٹ میں ہے مطلوب افراد میں تو اس پر طالبان کا رییکشن یہ تھا کہ جب ہمارا دوحہ میں امریکہ کے ساتھ یہ معایدہ ہو چکا تھا تو پھر ان کا نام لینا اور ان کو اس طرح سے کرنا یہ مناسب نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کے ہاں امریکہ کے ساتھ دوحہ کے اندر بہت بڑی ڈیل بھی موجود تھی ہم ڈیل کا لفظ ہمارے ہاں بدنام ہو چکے لیکن ان کے ہاں معایدہ تھا تو لیکن ابھی تک امریکہ نے ان کو تسلیم نہیں کیا اور نیئر فیوچر میں ہمیں لگ نہیں رہا ایسا امریکی جسچر سے امریکن پریزیڈنٹ کے جسچر سے کہ وہ سی ویٹ ان سی کی پولیسی کو اپنائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ طالبان میں جو وعدے کی ہیں اگرچہ ہم نے دیکھا کہ کل پروپریٹیو اور پروفیشنل کا ٹیگ تو دیا گیا نا اوپیسلی دیا گیا ہے لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ دنیا نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے دیگر انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سارے تحفظات تھے اور فوری جو ابھی آیا ہے ایک جسچر طالبان کی طرف سے ایک ان کا جو ایکٹ آیا ہے کہ وہ خواتین کی کھیلوں کے اوپر انہوں نے پابندی آئیت کر دی ہے تو دنیا میں بہت زری جگہوں پر جو فیمنسٹ ہیں جو ویمن رائٹس کے لوگ ہیں جو ویمن رائٹس کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے آئی بروز جو ہے وہ اوپر کیے ہیں اس کے اوپر وہ جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ خواتین کو گروں سے نکلنے اور جو گیمز کھیلنے کے اوپر وہ پابندی لگا رہے ہیں حالانکہ پہلے ان کا یہ تھا کہ پردے میں خواتین کہیں بھی کچھ بھی کر سکتی ہیں جا سکتی ہیں لیکن لیکن دکٹر صاحب ان کی کیابنٹ میں بھی تو کوئی خاتون شامل نہیں ہے تو اس حوالے سے بھی تو دنیا کو بہت ویسٹ میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے انہوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا کہ ہم اس کیابنٹ کو بھی مکمل نہیں مانتے جی یقیناً دیکھیں آدھی سے زیادہ پاپولیشن دنیا کے خواتین پر مشتمل ہے اور طالبان کے تمام تر اپنے موڈریٹ جیسٹرز کے باوجود ان کی کیابنٹ کے دیکھیں ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے جو پہلے والا تھا اگر اندر کے خال کو جا کے دیکھا جائے جی یہ ان کی ضرورت ہے دیکھیں یہ ان کی ضرورت ہے کہ اپنا ایک لبرل موڈریٹ چیرہ دنیا کو دکھانا انہوں نے دنیا سے فینینشل ایڈز لینی ہے انہوں نے دنیا کے ساتھ اقتصادی معایدات کرنے ہیں انہوں نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے اور دنیا سے خود کو تسلیم کروانا ہے کہ وہ آج کے طالبان دیکھیں پوری دنیا نے ان کو جو ان کی پہلی حکومت تھی اس میں ان کو بیکوٹ کہا ویشی کہا فنیٹسٹ کہا انتہا پسند کہا اکسٹریمز کہا اور بہت اب تک وہ تے بھی انہوں نے ان چیزوں سے سیکھا کہ دنیا کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ہمارے پر پھر چڑھ دوڑے تو وہ ایک موڈرن اور ایک موڈریٹ اور ایک لیبرل اور ایک تھوڑا سا سوفٹر اپنا ایمیج جو ہے وہ دنیا میں بیل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہیں تو وہ وہی طالبان لیکن وہ کس حد تک کامیاب رہیں گے اس کے اوپر بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا لیکن آگے بڑھ کے میں اس پہ سوال بھی آپ سے کروں گا لیکن ابھی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ روسی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ آج کی جو حل برداری تقریب ہے وہ منسوخی کی جانب ہے اور منسوخ ہو جائے گی اگر یہ دعویٰ بلکل ٹھیک ثابت ہو جاتا ہے تو کیا امپیکٹ پڑیں گے حل برداری کے حوالے سے اور حالانکہ روس جو ہے وہ اس میں شرکت بھی نہیں کرتا دیکھیں میرے پاس اس کی معلومات تو نہیں ہو سکتی کہ وہ ختم ہو رہی ہیں یہ تو روسی میڈیا کا دعویٰ ہے یہ ابھی کوئی آفیشل کلیم تو نہیں کیا گیا لیکن اگر یہ دعویٰ درود ثابت ہو جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال بند پہ میں اپنا تجزیہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس معلومات تو نہیں ہیں کہ کیوں وہ ایسا ہوگا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن ہم اس پرسپشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہیں اندرون خانہ ایسی کوئی گفتو شنید ہو رہی ہو کہ امریکنز یہ چاہتے ہوں کہ آج کے دن آپ علف برداری کی تقریب نہ کریں کیونکہ سنگولیکلی نائن الیون کی وجہ سے دنیا میں پھر یہ مزید آپ کا تو اس طرح کے شاید تافذات کہیں سے ان کو کنوے کیے گئے یہ میرا تجزیہ ہے میرے پاس معلومات نہیں ہیں تو اس بنیاد کے اوپر روسی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہو اور لیٹسی کیا ہوتا ہے شام تک ہم دیکھتے ہیں سیئی لیٹسی شام تک کیا ہوتا ہے اب واپس اسی طرف آتے ہیں کہ جو نیٹ شہل کے اندر ایک خال ہے اس کے اندر وہی طالبان جو ہیں وجود رکھتے ہیں جو پہلے ان کی سوچ ہوتی تھی اور ابھی جس طرح کے معاملات چلانے کی کوشش کی جاری ہے وہ سافٹ کارڈر دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے کیا امپیکٹ پڑیں گے اور کس حد تک وہ کامیاب ہو پائیں گے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جی ناظرین افغانستان کی صورتحال پر بات ہو رہی ہے آج حال برداری کی تقریب ہونا ہے اور اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی اور پوری کوشش کی جاری ہے افغانستان کے اندر جو آنے والی حکومت ہے اس کی طرف سے کہ وہ ایک سافٹ کارڈر دنیا کو دے اور دنیا جو ہے ان کی طرف اور انہیں بڑی جلدی تسلیم کر لے تو ڈاکٹر صاحب گراؤنڈ پہ اگر دیکھا جائے تو گراؤنڈ پہ بیٹھا ہوا مجاہد اور اس کی جو تربیت ہے اس کی جو سوچ ہے اور جو لیڈرشپ ہے اور وہ جو سافٹ کارڈر دینے کی دنیا کو کوشش کر رہی ہے تو کیا اس میں کوئی آپ کو گیپ نظر آتا ہے دیکھیں گیپ نہیں ہے گیپ نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے رائٹ فرم ٹاپ ٹو بارٹم ان کی سوچ ایک ہی ہے وہ وہی ہیں جو جس نظریہ کے اوپر یا جس سوچ کے اوپر لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں لوگ ان کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں لوگ ان کے لیے لڑتے ہیں جات کرتے ہیں وہ اس میں فرق نہیں ہے لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ اتنی سیانی ہو گئی ہے وہ اتنی سمیدار ہو گئی ہے وہ اتنی شروع ہو گئی ہے انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے موڈرن دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے اب آپ دیکھیں کہ چین کے ساتھ انہوں نے ایسا جسچر دیا ہے کل تک جو طالبان تھے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایسے مذہبی رانماؤں کے اوپر بھی حملے ہوتے تھے جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کھل کے امریکہ کی مخالفت نہیں کرتے یا اس نظام میں اپنی جان نہیں دیتے جہاد نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ لیکن اب ایسا نہیں ہے اب وہ چین لیکن چین بھی تو کوئی مسلمان ملک نہیں ہے چین بھی کوئی جہادی ملک نہیں ہے چین بھی ویسا ملک نہیں ہے جیسا طالبان کا سکول آف تھوٹ ہے لیکن وہ چین کے لیے بڑی نرم گوشے کا ازار کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمائندار ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمیں اقتصادی جو ضروریات ہیں جو مارڈن ڈے کی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو وہ ایسا جو ان کا جسچر آپ کو یا ہمیں نظر آتا ہے وہ دراصل ان کا پولٹیکل جسچر ہے وہ ان کی پولٹیکل ایک جو ہے وہ ضرورت ہے تو اس کا وہ ازار کر رہے ہیں باقی ان کا سکول آف تھوٹ وہی ہے اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے اور ان کے لوگ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ اگر کسی ملک کے ساتھ کوئی ریلیشن بنا رہی ہے یا کوئی جسچر ایسا دے رہی ہے جو نسبتاً سوفٹر ہے تو وہ پولٹیکل ضرورت کے لیے ہے وہ اپنی لیجٹیمیسی جو دنیا میں جاتے ہیں کریئٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا سے وہ اپنے آپ کو لیجٹیمائز حکمران جو ہیں وہ منغانا چاہتے ہیں ایک تعلق جوڑنا چاہتے ہیں جیسے کہ روس نے بھی کہا کہ معاذب اقوام میں اپنا شمار پہلے کروائیں تو پھر اس کے بعد ہم تسلیم کرنے کی طرف جائیں گے تو وہ اس کی کوشش میں ہیں معاذب اقوام میں جو شمار کا مطلب یہی ہے کہ وہ دنیا کو یہ میسج دیں کہ وہ قتل و غارتگری نہیں کریں گے اور اس بات کی انہوں نے بات کہی بھی ہے کہ ہم مکمل طور پر جو ہیں کسی صورت بھی مداخلت نہیں کریں گے تھوڑا سا روک کرتے ہیں پاکستان کی طرف بھی تو پاکستان جو ہے وہ سفارتی مرکز بن چکا ہے اور جو ابھی سی آئی اے چیف کی جو ملاقات ہوئی آمے چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں اس کی کیا اہمیت آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سے بالخصوص یہاں پہ یہ جانا چاہوں گا کہ امریکہ امریکہ کس سوچ کے تحت یہ ملاقات دی کیونکہ ذریعی بات ہے پیچھے ایک سوچ ہوگی کیا آنے والے وقتوں میں امریکہ جو ہے پاکستان سے ڈیمانڈ رکھ سکتا ہے یا امریکہ پاکستان تعلقات کس طرف کس رکھ کی طرف جا سکتا ہے دیکھیں جی یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو آپ نے انڈیا کے اندر چیخ و پقار سنی تالبان کی حکومت آنے کے بعد کہ یہ تو پاکستان نے بنائی ہے یہ پاکستان کی سپورٹ سے آئی ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ پاکستان کی سپورٹ سے آئی ہے یہ پاکستان نے بنائی ہے یہ تو انڈیا کا موقع ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی بڑی گہری ڈیپ روٹی ایتھنک ٹائز ہیں افغانستان کے ساتھ وہ ایک برادر اسلامی ملک ہے اور بہت بڑا ہمارا اس کے ساتھ بورڈر شیرنگ ہے اور ہسٹوریکل ہمارا بڑا ریلیشنز ہے اور پھر ہم دیکھیں کہ ہماری جو افواج ہیں افواج پاکستان ہیں جو ہماری سیکرٹ ایجنسیز ہیں ان کا ایک رول رہا ہے روس کے خلاف افغانستان کے اندر جو جو انٹائی کیمنسٹ وار تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے ہمارا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے ان کو ٹرین کیا تھا پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا تھا اس میں سعودی عرب بھی شامل تھا اس میں دیگر مسلمان و مالک بھی شامل تھے تو پاکستان کے اثرات تو وہاں رہے ہیں بڑے گہرے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو افغانستان کی بہت بڑی عبادی پاکستان کو اپنا برادر اسلامی ملک سمجھتی ہے وہ پاکستان کے لیڈرشپ کو پل خصوص ملٹری لیڈرشپ کو اور پاکستان کے آئی ایس آئی کو وہ اپنا بہت ایک ایموشنل اٹیشمنٹ ہے ان کی جو ماضی میں ہم نے ان کو جو ان کے ہاں ہمارا رول رہا ہے تو یہ بات سیاہ یہ بھی جانتا ہے یہ بات امریکنز بھی جانتے ہیں کہ پاکستان ایک تو ہماری جو جغرفیہی صورتیال ہے جو ہماری سٹیٹیجک لوکیشن ہے ہماری جو امپورڈنٹ لوکیشن ہے خطے میں اس کی بڑی امپورڈنٹس ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو افغانستان کے ساتھ صدیوں پر محیط ایک ہسٹوریکل اور ایک ایموشنل اور ایک ریلیشنشپ کی جو اٹیشمنٹ ہے وہ دنیا جانتی ہے اور پاکستان کی انوالمنٹ کے بغیر پاکستان کو بائی پاس کر کے کوئی بڑا رول نہیں پلے کیا جا سکتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو تعلقات ہیں وہ مزید مضبوط ہوں اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے اندر آمن ہو اور آج حل برداری کی تقریب بھی جو ہے وہ بخیریت ہو جائے ملکی حالات کا ذرا رکھ کریں گے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کریں گے کل کی صورتحال آپ کے سامنے رہی اور جس طرح وفاقی وزراء نے حملے کیا الیکشن کمیشن کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ اس ادارے کو تو جلا دینا چاہیے آپ لوگ جہنم میں چلے جائیں آپ لوگوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور جو اپوزیشن والے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان الزامات کے آپ کے پاس ثبوت ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم جو چاہیں کہہ سکتے ہیں تو اس تمام سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ فارن فنڈنگ کیس ہو تو وہاں جملے اور ہوتے ہیں پھر اگر اس طرح کے معاملات ہوں تو جملے اور ہوتے ہیں اور ایک خاص ورڈ بھی انہوں نے استعمال کیا کہ ہر حکومت الیکشن کمیشن ہمیشہ دھاندلی کرتا ہے تو آپ بھی تو الیکشن کمیشن کے تھرو آئے بس کیا اس پر تفسرہ کریں پوری دنیا نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا کہ کتنا نان سیریس اور کتنا بچگانا اور کتنا ڈائکاٹومی پر مبنی ایٹیٹیوٹ ہے ان کا یہ جو سواتی صاحب ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پیٹی آئی میں پورے پاکستان سے ایسی ایسی چیزیں ایسی ایسی شخصیات اکٹھی کی گئی ہیں کہ خدا جانے وہ کس جنم میں اکٹھے تھے ان کی تمام کی جذبات اور ایسا ساتھ اور ایکشپریشنز ایک جیسے ہیں سواتی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرمان کی جماعت میں بھی رہے ہیں اور ایک عجیب ان کا کوئی پرابلم ہے کہ وہ اس طرح کی گلانی صاحب کے حکمت میں وہ منسٹر تھے آپ کو پتہ ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ چیکشہزاد میں ان کا جو گھر ہے وہاں پہ ایک گائے گسنے پر انہوں نے ان کا جو ریاکشن تھا اور واقعہ ہوا سارے کے سارے جو بدنامی ان کے حصے میں آئی تھی تو وہ ابھی اس سے نکلے نہیں تو انہوں نے ایک اور کنٹروورسی کھڑی کر دی اور یہ لینگوچ جہاں ایک فیڈرل منسٹر کی نہیں ہے کہ اس کو آگ لگا دو اور یہ جہنمی ہے اور یہ کرپٹ ہے اور انہیں پیسے پکڑے ہوئے ہیں دیکھئے ایک کانسٹیٹوشنل انسٹیٹوشن کے اوپر وہ کوئی حکومت کا تابع ادارہ نہیں ہے وہ ایک کانسٹیٹوشنل انسٹیٹوشن ہے حکومت صرف اس کو فینننگ دیتی ہے باقی وہ ایک انڈیپیننٹ کانسٹیٹوشنل انسٹیٹوشن ہے اسٹیٹ کا تو اس کے اوپر اس طرح بطور ادارہ الزام لے دیکھیں پاکستان میں اور دنیا بر میں کہیں بھی افراد کے ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی بھی جو ہے وہ سو فیصد ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایماندار ہے یا بیمان ہے لیکن ایک پورے ادارے کو بھی ایمان کہہ دینا اور ایک پورے ادارے کے وجود کوئی جو ہے وہ کر دینا اس پہ تو تحقیقات بھی بنتی ہیں بنتی نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ابھی دیکھیں منڈے والے دن انہوں نے میٹنگ بلائی ہے میرے خیال ہے اس کو عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے سپریم کورٹ پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک کانسٹیٹوشنل ادارے کے اوپر اتنا بڑا الزام آپ نے لگایا ہے دیکھیں ایک شخص کے اوپر آپ الزام لگائیں تو وہ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے ادارے کے اوپر ادارے کے اوپر ایک الزام لگا دیا ہے اور آپ ایک پورے کانسٹیٹوشنل ادارے کو بدنام کر رہے ہیں اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے ذاتی مفادات کے لیے آپ نے اتنے بڑے الزامات لگا دی اور اس نے ان الزامات کے اوپر تحقیقات بھی بنتی ہیں اور تحقیقات ہونا چاہیے کیونکہ تمام الزامات جو ہیں وہ حالات کو کسی اور ہی رک کی طرف لے کے چلے جائیں گے آج کے لیے اتنے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ